بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس وہ تمام سٹوڈنٹس جو ٹیسٹ دے رہے ہیں پاکستان آرمی کے سولجر کا اور کلرک کا ان کے لئے یہ ویڈیو بہت اہم ہے اکثر آپ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں سولجر کا ٹیسٹ اور کلرک کا جو ٹیسٹ ہے اس میں کیسے تیاری کرنے اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو کافی معلومات مل جائیں گی بہت سے میرے سٹوڈنٹس جو نے ای 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 کا ٹیسٹ دی ہے ای 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 سی کا ٹیسٹ دی ہے اس کے علاوہ کلرک کا ٹیسٹ دی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں گے جو باقی جو بچے بھی ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ نے ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے آپ کے جو ٹیسٹ ہوگا چار آپ سے ریٹن ٹیسٹ ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے جب جانا ہے سینٹر پہ تو اپنے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے میٹرک بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح جو بچے ف اے جنہوں نے کیا یہ ہے ف اے سی کی ہوئی ہے تو ف اے ف اے سی کے ڈاکومنٹس بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں ڈاکومنٹس جمع کرتے ہی آپ کی ریجسٹیشن ہوگی اور ریجسٹیشن کے بعد سب سے پہلے آپ کا میڈیکل کیا جائے گا میڈیکل کے دن ہی یعنی اسی دن جس دن میڈیکل ہوگا اسی دن آپ کے چار ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ پتا ہونے سے کہ آپ کے یہ جو ٹیسٹ ہیں دو ٹیسٹ کے لیے آپ کو بوکلٹ دی جاتی ہیں چھوٹی بکس ہی ہوں گی بوکلٹ جسے ہم کہتے ہیں ان پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ اور دو کے لیے پیپر دی جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹیکنیکل ٹیسٹ ہے اس کی میں آخر میں ذکر کروں گا جو چوتھا ٹیسٹ ہوتا ہے دو جو بوکلٹ دی جاتی ہیں اس میں پہلی جو بوکلٹ ہوتی ہے اس میں وربل نان وربل کے کوئیسن ہوتے ہیں جو کے فیفٹی کوئیسن ہوتے ہیں پچاس کوئیسن کے وربل نان وربل ہوتے ہیں مکس ہوتے ہیں یہ اور یہ اس کے لیے آپ کو الگ سے وہ دیں گے پیج دیں گے جس پہ آپ نے بابل کو فل کرنا ہوگا سرکل ہوگا اس کو فل کرنا ہوگا تو او ایمر شیٹ دی جاتی ہے یا پھر الیکٹرونک شیٹ دی جائے گی جس پہ آپ نے جو کریکٹ آنسر ہے جو نیچے آنسر لکھے ہوتے ہیں اے بی سی ڈی تو اس میں سے جو کریکٹ آنسر ہے اس کے آنسر شیٹ پہ اس بابل کو آپ نے فل کرنا ہوگا پھر یہ مشین نے چیک کرنا ہوگا ہے کمپوٹر نے چیک کرنا ہوگا ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ رہ جائے تو فیفٹی مارکس کا وربل نان وربل جب یہ ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کا فیفٹی مارکس کا ہی آپ کا ٹیسٹ ہوگا دوسرا ٹیسٹ ہوگا جس میں اردو کا پیپر ہوگا اردو کا پیپر سمرا دیا ہے کہ چیزیں اردو میں آپ سے ہوں گی جس میں جرنالج کی کوئشن ہوں گے پاکستان سٹیڈی کی کوئشن ہوں گے اسلامیات کی کوئشن ہوں گے جرنالج کے پاکستان کی بلندرین چوٹی ہے وہ کونسی ہے دنیا کی بلندرین چوٹی کونسی ہے پاکسٹڈی کے حوالے سے پاکستان افیرز کے حوالے سے آپ کا نالج ٹھیک 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 ہونا چاہیے وضو میں کتنے فرائز ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے کوئیسن آپ سے ہوں گے پچاس مارک سے یہ ٹیسٹ ہوگا پہلے جو بوکلٹ دی جائے گی آپ کو اس میں وربل نان وربل کے جو کوئیسن ہوں گے اس کے لئے بھی ٹائم جو لیمٹ ہے وہ تیس منٹ ہے آدھے گھنٹے کا یہ ٹیسٹ ہوگا دوسرا جو آپ کو ٹیسٹ دی جاتا ہے پچاس نمبر ہی ہوں گے اس کے اس کے لئے ٹائم آپ کو تقیباً تیس منٹ دیا جائے گا تیس تیس منٹ کے آدھے گھنٹے کا یہ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کا نالج وسیع ہونا چاہیے جنرل نالج کو آپ نے صحیح طریقے سے پرپیئر کرنا ہے پاکستان سٹیڈیس کو آپ نے پرپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اسلامیات کو آپ نے پرپیئر کرنا ہے نوٹس آپ کے بنائے ہوئی ہیں انیشل کے جو نوٹس ہیں وہ یہ نہ صرف کمیشن میں بلکہ سوجر کے ٹیسٹ میں بھی آپ کو کام دے سکتے ہیں سبیٹر یہ واضح رہے کہ دوسری جو بکلٹ دی جاتی ہے آپ کو اس میں سارا ٹیسٹ اردو میں ہوگا ٹھیک ہے کوئیسن اردو میں ہوگا آپ کے آسان ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہوتا آپ نے نائن ٹین کو صحیح طریقے سے پرپیئر کرنا ہے نائن ٹین کے سبیٹر کو آپ نے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے لئے جو نوٹس وغیرہ ہیں یہ پڑھ کے جائیں یہ تو ہو گیا بکلٹ کے ٹیسٹ دو بکلٹ ختم ہوگی اس کے بعد تیسر جو ٹیسٹ ہے وہ پیج دی جائے گا آپ کو ٹھیک ہے جس میں انگلیس کا پیپر ہوگا پچاس نمر کے انگلیس کا ہوتا ہے کمیٹر سائنس کا ہوگا جنرالیس کا ہوگا پاکستان شریف ہوگا یہ مکس ہوگا پیپر سو نمبر کا ہوگا انگلیس کے پچاس نمبر ہوتے ہیں ففٹی مارکس کا انگلیس کا پیپر ہوگا انگلیس میں کیا چیزیں اہم ہیں وہ میں بتا رہتا ہوں آپ کو انگلیس میں کچھ سینٹنس دی جائیں گے اس کے ٹرانسلیشن کرنے ہوگی پانچ سینٹنس اردو سے انگلیس اور انگلیس سے اردو کے اس کے بھی دس دس مارکس کے یہ ہوتے ہیں سینٹنس ہوتے ہیں فلنگ بلینکس ہوں گے جس میں مختلف آپ نے پری پوزیشن کو یاد کر کے جانا ہے فلنگ بلینکس پارس اف سپیچ والی کتاب ملتی ہے وہ بھی آپ تیار کریں اس کا پیئر آف ورڈز ہوتے ہیں پیئر آف ورڈز جیسے بیل بیل سپیلنگ اس کی الگ ہوگی اور اس کا مطلب جدہ ہوگا اس طرح برن 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 بورن بی او آر این بورن پیدائش کو کہتے ہیں برن کہتے ہیں جلنے کو اس طرح کے پیئر آف ورڈز کے حوالے سے آپ نے اور نائیت کلاس کے اندر ایکسائز کے اندر یہ پیئر آف ورڈز ہیں نائیت ٹین کی سلبس میں ہیں یہ تو پیئر آف ورڈز وہاں سے آپ پیئر کریں تو اس کے دس نمبر ہوتے ہیں پیئر آف ورڈز کے پھر کریکٹ دی فالوینگ اس میں سے کچھ چیزیں یا سنٹینس ایسی ہوں گے جو انکریکٹ ہوں گے کریکٹ کرنا ہوگا اس طرح دریکٹ انڈریکٹ آپ نے یاد کرنے ہیں ایکٹیو وائز پیسے وائز کے حوالے سے آپ نے پیپریشن کرنی ہے اور ایسے جو ہے وہ آپ سے چھوٹا سا لکھوایا جائے گا جس کے پندرہ یا بیس نمبر ہوتے ہیں ایسے کے تو ایسے انگلیس میں لکھنا ہوگا دو ایسے آپ نے یاد کرنے لکھنے بلکہ زیادہ یاد کرنے لکھنے کے لیے دو دیئے تھے ایک ایسے لکھنا ہوگا ایسے کونسے ٹاپکس ہیں جو جن بچوں نے بتایا ہے انہوں نے انیمپلائیمنٹ اس پہ آپ یاد کریں بیروزگاری پہ لکھنا اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے علاوہ ٹرافک لا ٹرافک کونین جو ہیں وہ پاکستان میں کونس ہیں ٹرافک لا ان پاکستان اس پہ آپ یاد کریں اور ایک اور ایسے ہولی قرآن پہ آ رہا ہے ہولی قرآن کے بارے میں ایسے لکھیں انگلیس کا پیپر نائی ٹین کے لیول کا ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہوتا یہ تو پچاس نمبر کے یہ ہوگا اسی کے اندر یعنی کہ کمپیوٹر سائنس کا پیپر بھی لیا جاتا ہے اور کمپیوٹر سائنس کے کوئیسن بھی ہوں گے اور کرنٹ افیرز کے بھی ہوں گے جس میں کمپیوٹر سائنس کے جو اہم کوئیسن میں سافت ویر ہارڈ ویر پہ آپ نے جمعے لکھنے ہوگے تھوڑا سا لکھنا ہوگا ٹھیک ہے سافت ویر ہارڈ ویر ان میں کیا فرک ہے ایم ایس ورڈ کیا ہے ایم ایس ایکسل کیا ہے پاور پوائنٹ کیسے کہتے ہیں تو اس طرح کے بیس نمبر کا کمپیوٹر کا پیپر ہوگا اس طرح پاکستان سٹیڈی کا جو ہے نا وہ آپ نے یاد کرنے پاکستان سٹیڈی کے والے دوئی آپ سے اسی سو نمبر کے پیپر میں پاکستان سٹیڈی کا بیس نمبر کا پیپر یہ قویسنز ہوں گے جس میں یہ قویسنز آسکتے ہیں پاکستان سٹیڈیز کے کہ پاکستان کے مجد آرمی چیف کا نام کیا ہے پاکستان کے نیول چیف کون ہے پاکستان کے دیفنس منسٹر کون ہے پاکستان کے انٹیری منسٹر کون ہے گورنٹ کے نام مختلف گورنٹس کے نام یاد کرنے آئی ایس آئی چیف کا نام کیا ہے کیپٹل مختلف جو کیپٹلز کی آبادی ٹھیک ہے مختلف پروینسز کی کیپٹلز یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے آپ نے پرپریشن کرنی ہے اور اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے تاکہ یہ ٹیسٹ آپ کا کلیر ہو اس کے لئے آپ کا جی کے کا ٹیسٹ ہوگا اسی کے اندر ہی سوہ نمبر میں جس میں بنگلدیش کے پرمیسٹر کا نام بتائیں پہلا صدر پاکستان یہ انگلیش میں ہوگا یہ سارے سکویشن انگلیش میں ہوں گے یہ والے اور اس میں لکھنا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے اس میں ایم سی کیوز نہیں ہوں گے لکھنا ہوگا بعض میں لکھنا ہوتا ہے بعض میں نہیں ہوتا ہے زیادہ جو بچے بتائیں ہوگی اس میں آپ نے لکھنا ہوگی یہ ہوگا پیپر آپ کا جو شیٹ ہوگی اس میں او ایم آر شیٹ ہوگی اس پر آپ نے پھر اس کا آنسر لکھنا ہوگا تو پہلے صدر کوئے پاکستان کے اگرانستان کے صدر کا نام کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کونسی ہے تو کونسی یونیورسٹی ہے بتائیے کیلیفورنی ہے پانی بجلی کے وزیر وزیر خارجہ وزیر داخلہ قرمجید کی صورتیں کتنی ہیں آپ اس طرح کے قویسنز آپ نے پریپیر کرنے ہیں اچھے اس کے بعد چوتھا جو ٹیسٹ ہوگا ریٹن وہ بھی سو نمبر کا ہوگا اس میں آپ کے میس کے قویسنز ٹھیک ہے فرمولے کے زیادہ آ رہے ہیں فرمولے کے قویسنز زیادہ آ رہے ہیں اس کے لئے اردو کے قویسنز ٹھیک ہے وائی جمع اس کے ایم سی کیوز ہوں گے پھر وہ آپ نے بابل فل کرنے کے دوسرے پیچ پہ تو ایک جو کریکٹ ہے اے بی سی دی اس رابشن ہوگا اس میں کریکٹ ہوگا تو وہ آپ نے فل کر دینا ہے بابل پہ جو سرکل ہوگا اردو کا الفاظ متعزاد الفاظ مترادف اسلامیات کے قویسنز غزبہ بدر مصمالوں کی دداد کیتنی تھی اس سر ایم سی کیوز اب یہ قویسن ہوگا ترکی کے درل حکومت کا نام کیا ہے انگلیس کی کچھ قویسنز ہوں گے تو یہ ٹیکنیکل قویسن جو پیپر ہے یہ ہوتا ہے بعض بچے پوچھتے ہیں اسے ٹیکنیکل پیپر کیا ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل پیپر یہ اسی دن بھی لیا جا سکتا ہے اگلے دن بھی لیا جا سکتا ہے یہ تو بارہ یہ جب ٹیسٹ زیادہ ارسی دن لے رہے ہیں یہ چاروں پیپر ایک ہی دن ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ اگلے دن آپ کے فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فیزیکل ٹیسٹ کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو بلائیں گے میرے لسٹ اپ لے گئے گی تو پھر آپ کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کمیاب فرمائے تو یہ مورس بھی موائیں وہ میرے پاس آئیں تیاری کریں تیاری ہم کروا رہے ہیں سولجس کی بھی کروا رہے ہیں کلرک کی تیاری بھی کروا رہے ہیں کمیشن آفیس کے لئے وان ففٹی ون پی ایم ایلان کو اس کے لئے ضرور اپلائی کیجئے گا اکتوبر میرے اور ہماری کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ انہوں نے سبسکرائب کیا ویڈیو دیکھتا رہے تھا ہوں تو اس سے مجھے کافی گائی ڈائنگ نہیں دیئے اور بہت زیادہ مجھے ان کی وجہ سے میرا جو پاس ہوا ہے تو اس کا مجھے کافی حیرت ہوئی ہے تو میں آسف سے بھی کہتا ہوں کہ انجھے اکیڈمی اگر آپ کوشش کریں اکیڈمی جا سکتے آپ بے شایئے اکیڈمی جائے لگائیں اور اکیڈمی نہیں جا سکتے اکیڈمی جائے لگائیں تو ان کے نوٹس ہوگی رہے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں اس سے پریپیرینشن کر لیں میں نے ان کے نوٹس دیکھوئے کافی اکسے نوٹس ہے ملدب کافی الحمدللہ آپ کلیر کر سکتے ہیں کوئی مشکل ہوتا ہے لیکن آپ بھی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے آپ کلیر کر سکتے ہیں ہاتھ بندہ کلیر کر سکتے ہیں لیکن سوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے ملدب تو پریپیر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ میرا دے سکتے ہیں پیٹرین دیکھ سکتے ہیں جو میریشنے کلیر ہو رہا ہے الحمدللہ تو ابھی میں رکھتے ہیں